رسول اللہ اور صدرت المنتحہ پر پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبری علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اور پھر پانچ نمازوں کا تحفہ پہلے پچاس تھی آقے ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی چھٹے آسمان میں ابراہیم علیہ وسلم سے ساتھویں آسمان میں تو جب چھٹے آسمان پر دوبارہ تشریف لائے تو کہا کہ آپ کو کیا تحفہ ملا اللہ فرمایا کہ مجھے پچاس نمازیں فتوفہ ملے ہیں تو فرمایا کہ آپ کی امت اس کی ستاتھ نہیں رکھی آپ واپس جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے گزارج کی مختصر کر دی گئی پہنٹاریس کر دی گئی پھر چالیس کر دی گئی پھر پہنتیس کر دی گئی بار بار آتے جاتے رہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے پانچ کر دی موسیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی امت پانچ کی بھی ستاتھ دی رکھ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ اور شراب کا پیالہ لائے اور کہا آپ ان میں سے کوئی بھی پی سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منتخی فرمایا پھر جب یہ معاملہ آگے بڑھا تقریباً گیارہ سنہ نبوت میں بعد میں بارہ ذکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضیلت دی گئی جو انبیاء میں کسی کو حاصل نہیں ہے یعنی اسرہ اور میراج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ہی مخصوص حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برراک پر سوار کرا کے مسجد اقصہ لے جائے گیا اور پھر مسجد اقصہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر صدرت المنتحہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائے گیا اور صدرت المنتحہ پر پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا یہاں تک میری حدود ہیں اس سے اگر آگے میں گیا تو میں جل جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے جا سکتے ہیں آپ کو اجازت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے گئے اور پھر اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے وہاں گئے جہاں کوئی مخلوق نہیں جا سکتی کوئی مخلوق وہاں پر نہیں جا سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک جانے کی اجازت دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نور انہ آرہ کہ اللہ رب العالمین اور میرے درمیان تو نور کے پردے ہیں میں کیسے دیکھ سکتا ہوں تو دنیاوی آنکھ سے اللہ رب العالمین کی زیارت نہیں ہو سکتی ان کا دیدار نہیں ہو سکتا ہاں جو اللہ رب العالمین آخرت میں جو آکھیں آتا کرے گا جنتیوں کو مؤمنین کو اہل ایمان کو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے تو یہ مسجد اقصہ سے صدرت المنتحہ تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج کروائے گی اور پھر پانچ نمازوں کا تحفہ پہلے پچاس تھی آقے ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی چھٹے آسمان میں ابراہیم علیہ وسلم سے ساتھویں آسمان میں تو جب چھٹے آسمان پر دوبارہ تشریف لائے تو کہا کہ آپ کو کیا تحفہ ملا فرمایا کہ مجھے پچاس نمازیں فتحفہ ملا ہے تو فرمایا کہ آپ کی امت اس کے ستاعت نہیں رکھتی آپ واپس جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے گزارش کی مختصر کر دی گئی پہنٹاریس کر دی گئی اللہ رب العالمین نے وحی نادل فرمائی یہ خمسن وحی خمسون یہ تعداد میں پانچ ہے سواب میں پچاس ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حدیہ اور تحفہ ہے اور یہ واحد حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو آسمانوں پر ملا ہے باقی جتنے احکامات ہیں روزہ حج زکاة جتنے بھی احکامات ہیں سارے احکامات اللہ رب العالمین نے دنیا میں نادل فرمائی صرف یہ ایک واحد حکم ہے نماز جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا فرمایا تھا تو یہ میراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوئی شک صدر کا واقعہ بھی اسی میں کیا گیا اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ اور شراب کا پیالہ لائے گیا اور کہا آپ ان میں سے کوئی بھی پی سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منتقی فرمایا تو جبریل علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو توفیق دے دی اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گبرہ آئے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح محراج کے واقعات ہیں بڑا تفصیلی واقعہ ہے بار بس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو واقعے کو بیان کر سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے جو بڑا موجزہ ہے وہ قرآن موجزہ پھر اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موجزہ دیئے گیا چاند کا دو ٹکڑے ہونا اخترابت الساعت و انشق القوہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور چاند دو ٹکڑے ہو یہ بھی اللہ رب العالمین نے موجزہ عطا فرمایا مشرقین مکہ کو دکھایا گیا پانی کا جاری ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی جاری ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی برطن میں پانی کم ہوتا اس میں لعاب مبارک ڈال دیتے اس کا پانی ختم نہ ہوتا اسی طرح لعاب مبارک سے شفا ہونا بعض وقت کسی صحابی کو تکلیف ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگا اسی وقت وہ شفا ملی جاتی علی بن نبی طالب و دلانو کو خیبر کے موقع پر شفا ملی جناب عبداللہ بن مرسود و دلانو کو غارے صور میں جب بچھوں نے دس کیا تھا وہاں پر شفا ملی عبداللہ بن مرسود و دلانو فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دستر خانبت بیٹے ہوتے اور ہمیں کھانے کے اندر میں سے کھانے کے لقموں میں سے سبحان اللہ کی آواز آ رہے ہیں علماء کا کہنا یہ ہے کہ قدشتہ انبیاء کو جتنے بھی موجزات دیئے گئے وہ موجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف مقامات پر عطا ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم